وہ بیچ رہیں یا خرید رہیں حلال ہونا چاہیے بھئی حرام چیز شراب کسی نے رضا مندی سے بیچا اور کسی نے رضا مندی سے خریدا تو وہ تجارت صحیح ہوئی کیا نہیں ہوئی تجارت کے پہلا قائدہ کیا ہے رضا مندی ہونی چاہیے دوسرا قائدہ کیا ہے حلال ہونا چاہیے حلال نہیں ہے تو پیسہ حلال نہیں ہے اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدہ بتایا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہ اب دعوت میں حدیث جب اللہ تعالی کوئی چیز کھانا حرام کرتا ہے کسی قوم پر اس چیز کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے کوئی چیز جب کھانا حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے اب آج بہت سی شکلیں ہیں میرے بھائیوں بہنے حرام چیزیں جو لوگ بیچتے ہیں کیا چیزیں بیچتے ہیں چلیے کام کریں گے آپ لوگ بتائیے میں ہی بات کر رہا ہوں نا اب تک آپ لوگ بتائیے کچھ حرام کی مثالیں بتائیے تو حضور سے بتائیے اور جلی علی بتائیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس ہاں شراب بلکل صحیح شراب پینا بھی حرام ہے کوئی بولے میں پیتا تھوڑی ہوں بیچتا ہوں بیچنا بھی حرام ہے جو چیز کھانا پینا حرام ہے وہ بیچنا بھی حرام ہے یاد رکھیں گے رول جو چیز کھانا پینا استعمال کرنا حرام ہے وہ چیز بیچنا بھی حرام ہے اور بتائیے ہاں بلکل بلکل آپ دیکھتے ہیں مورتیاں وغیرہ یہ سب چیزیں لوگ بیچتے ہیں ہاں یا گود لک چارم ہوتا ہے گود لک آئے گا گود لک ارے بھئی گود اور بیٹ اللہ کے ہاتھ میں اچھا برا کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں کوئی چیز کے ہاتھ میں تھوڑی ہاں اور مثال دیجئے سود کوئی سود کا کام کر رہا ہے اور پتہ ہے آپ کو آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقل ربا لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آقل ربا سود کھانے والے پر وَمُوْ کِلَهُ کھلانے والے پر وَكَاتِبَهُ وَكَاتِبَهُ سود کی انٹری کرنے والے پر ہاں لکھنے والے انٹری کرنے والے پر وَشَاہِدَئِنِ دونوں گواہوں پر وَقَالَهُمْ سَوَانُ سب برابر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہیں کیونکہ وہ سود دینے والا دے نہیں سکتا تھا لینے والا لے نہیں سکتا تھا اگر بیچ میں یہ فَسِلِٹیٹر نہیں ہوتا یہ کام کر کے دینے والا نہیں ہوتا تو وہ لوگ دونوں کیا کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ لعنت کی وَقَالَهُمْ سَوَانُ جی سب برابر ہیں میرے بھائیوں بہنی سود کا کام جو ہے نا یہ بینکس کی جابز نہیں ہیں صحیح دوسرے راستے ہیں مجھے پتا ہے کہ کوئی کوئی بھائی ہوتا ہے جو اس میں الڑی فَس چکا ہے فَس گئے یاد رکھو تقویٰ رکھو اللہ راستہ نکالے گا اللہ راستہ نکالے گا کوشش کرو اللہ راستہ نکالے گا ہمارا کیا معاملہ ہے نا انسانوں کا کوئی چیز جب ہوئی آتی نہ بولے ارے یہ بہت برا ہوا کسی کا جوب چھوٹ گیا لوگ بلتے ہیں بہت برا ہو گیا جوب چھوٹ گیا اگلا جوب اس سے اچھا مل گیا بولے ارے بہت اچھا ہو گیا جوب پچھلا جوب چھوٹا ہمارا یہ معاملہ ہے ہم لوگوں کا ذہن و دماغ ہے نا صرف سامنے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے لیکن اگر پیچھے دیکھیں گے تو سمجھ میں آیا کہا کیا اچھا ہے وہ اللہ نے اچھا کہا وہ اچھا ہے جو اللہ نے برا بتایا وہ برا ہے تمہیں بھائیوں بہنیں یہ ایک غلط کی مثال اور بتائیے چلیے اور مثالیں بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپسینٹی والے بے ہیائی کے تعلق سے علماء نے اس بارے میں یہ بتایا ہے جیسے مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی بیچنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے چھوٹی کوئی چور آکے لے گا چوری کرے گا وہی چھوٹی کو استعمال کر کے آپ کی بیچی بھی چھوٹی ہو سکتا ہے کہ کوئی ترکاری کٹیں گے تو علماء کہتے ہیں کہ جو چیز کا صحیح اور غلط دونوں امکان ہے وہ چیز بیچنا حلال ہے جو غلط استعمال کرے گا وہ بھکتے گا لیکن چوروں کی گینگ کا آرڈر آیا کہ ہمیں اتنی چھوٹیاں چاہیے مولانا نے کہا تھا کہ چھوٹی بیچنا جائز ہے تو پھر کیا ہے اب یہاں پہ کنفرم گلت استعمال ہے تو دیکھنا آئے کہ کہاں سے کہاں کیا استعمال ہو رہا ہے اس مطابق ہے تو اس کا فیصلہ علماء نے اس مطابق لگایا ہے اللہ و عالم اور بتائے یہ مثالیں کلیر کٹ گرم کی گلت کی مثالیں دیجئے کلیر کٹ گلت جی بالکل صحیح جواب تمباکو کینسر ہوتا ہے نا لکھا ہے اتنے بڑے بڑے ڈبے کے اوپر آج کل تو بہت زیادہ بڑا لکھا ہے کینسر ہوتا ہے زہر پینا حلال حرام ہے سنو پائزن اور جو چیز حرام ہے وہ بیچنا وہ بھی حرام ہے الٹا زیادہ کینسر پیسف سمیکرز کو سموکرز کو ہوتا ہے یہ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں جو شخص اس میں انوالڈ ہے ٹو بیک کو تمباکو سگریٹ ویڑی علماء کی کلیر کٹ فتویں ہیں اس میں گنجائش مت ڈھونڈو ہم کیا ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں کسی کو بھی بیچنا حلال نہیں ہے حلال نہیں ہے اور بتائیے اور مثال بتائیے جلدی ہاں بلکل صحیح بھائی نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسی جو چیزیں بیچتے ہیں بلتے ہیں کہ یہ پہنو اور خاص خصوصی طور پر بھائی نے جو مثال دیئے بتایا کہ تعویز کے تعلق سے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے تعویز تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن والا تعویز پہن سکتے ہو وہ نہیں پہن سکتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کی حقیقت میں ہمارا ماننا ہے اللہ کے ہاتھ میں اچھا ہے اچھا برا کس کے ہاتھ میں صرف اللہ کے ہاتھ میں اللہ کافی بندوں کے لئے اس پہ امید رکھو بتائے ہوئی جو ثابت جدہ اذکار ہے وہ پڑھئے اس سے خیر اور بھلائی آئے ہیں اور مثال بتائیے جلدی ہاں کھنزیر کا گوش بلکل صحیح ہاں بیچنا حرام ہے تو بے حیائی والی چیزیں آپسین میکزین آپسین میکزین یہ کیا ہے بیچنا حرام ہے تمہیں بھائیوں چند باتیں آئی سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے جو چیز حرام ہے استعمال کرنا کھانا پینا شریعت میں دین میں جو چیز حرام ہے وہ بیچنا بھی حرام ہے